السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے اظہار اور آپ دیکھ رہے ہیں اظہار سلیم ہندی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کل ورڈ کے بارے میں جس کا مطلب ہوتا ہے سب سارے ہر آج ہم اس کو استعمال کرنا سیکھیں گے کہ اگر آپ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں یا پھر کسی بھی عربی کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ نے یہ ورڈ کسی نہ کسی کے موہ سے کہتے ہوئے سنا ہوگا یا پھر آپ خود بولتے ہوں گے جس کا مطلب ہوتا ہے سب سارے ہر جس کو ہم اس طرح سے کچھ استعمال کریں گے جیسے آپ کو بولنا ہو سب وہ لوگ سارے لوگ یا پھر ہر وہ لوگ کچھ اس طرح سے ہم اس کا استعمال کریں گے تو آج ہم اس ویڈیو میں یہی سب سیکھنے والے ہیں تو آپ ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھئے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر ہم لوگوں کو بولنا ہو ہر ایک ہر ایک اگر بولنا ہو ہم لوگوں کو عربیق میں تو ہم کچھ اس طرح سے بولتے ہیں کل واحد یعنی ہر ایک انگلیش میں everyone یعنی ہر ایک اور عربیق میں ہم کیا بولیں گے ہندی میں بولیں گے ہر ایک اور عربیق میں کیا بولیں گے یہی سب لوگ یہاں پہ بولتے ہیں یعنی انگلیش میں اس کو ہم بولتے ہیں everyone یعنی عربیق میں کل واحد آپ ہو سکتے ہیں اور جیسے ہم لوگوں کو اگر بولنا ہو سب ٹھیک ہے تو ہم لوگ عربیق میں کچھ اس طرح سے بولیں گے کل تمام یعنی سب ٹھیک ہے یعنی کل کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے شروع میں ہی بتا دیا ہے سب سارے سبھی کچھ اس طرح کا اس کا مطلب آتا ہے کل کا تو اگر ہم لوگوں کو بولنا ہے کلو سب ٹھیک ہے تو ہم لوگ بولیں گے کلو تمام یعنی انگلیش میں alright کیا بولیں گے انگلیش میں alright انگلیش میں بولیں گے alright اور عربیق میں بولیں گے کلو تمام کیا بولیں گے کلو تمام یعنی ٹھیک ہے alright کلو تمام اور اگر ہم لوگوں کو بولنا ہو کلو شخص یعنی سبھی لوگ سبھی لوگ کلو نفر کیا بولیں گے کلو نفر اگر ہم لوگوں کو بولنا ہے ہر چیز جس کو ہم لوگ عربیق میں بولتے ہیں کلو شخص کلو شخص اور انگلیش میں بولتے ہیں everything everything یعنی ہر چیز جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کلو کا مطلب ہوتا ہے ہر یا پھر سب یا پھر سبھی کلو کا مطلب یہی ہوتا ہے اور شخص ہوتا ہے چیز شخص کیا ہوتا ہے کلو شخص کلو شخص یعنی چیز کلو شخص یعنی ہر چیز شی منس ہوتا ہے چیز اور کلو منس ہوتا ہے ہر کلو شی یعنی ہر چیز means everything کیا ہوگا everything everything ہم لوگ عربیق میں کیا بولیں گے کلو شئ کلو شئ اور اگر ہم لوگوں کو بولنا ہے ہر بار تو ہم لوگ عربیق میں کچھ اس طرح سے بولیں گے کلو مرہ کلو مرہ کلو منس ہوتا ہے ہر اور اس کے بعد پھر مرہ مرہ منس ہوتا ہے یعنی بار بار جیسے آپ کو بولنا ہے بار 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 تو مرہ 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 تو یعنی اگر ہم لوگوں کو بولنا ہے عربیق میں تو ہم لوگ کچھ اس طرح سے بولیں گے کلو مرہ یعنی ہر بار کلو مرہ ہر بار جس کو ہم انگلیس میں بولتے ہیں ایوری چائم ایوری چائم ایوری چائم یعنی ہر بار کلو مرہ عربیق میں کیا بولیں گے کلو مرہ اگر ہم لوگوں کو بولنا ہو ساری دوکانیں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کلو کا مطلب ہوتا ہے ساری یا پھر سبھی تو اگر ہم لوگوں کو بولنا ہے ساری دوکانے تو ہم لوگ کچھ اس طرح سے عربیق میں بولیں گے کلو محلات کلو محلات کلو منس ہوتا ہے ساری یا پھر سبھی اور محلات منس ہوتا ہے دوکانے اور محل منس ہوتا ہے دوکان لیکن یہاں پہ دوکانے ہیں زیادہ دوکان ہیں تو ہم کیا بولیں گے محلات کلو محلات اور انگلیش میں اس کا آئے گا کیا بولیں گے کلو محلات یعنی ساری دوکانے کلو محلات یعنی ساری دوکانے اور اگر ہم لوگوں کو بولنا ہے سبھی گاڑیاں تو ہم کچھ اس طرح سے بولیں گے آرابک میں کلو سیارات اور سیارہ کا مطلب ہوتا ہے گاڑی جیسا کہ میں نے اپنے پچھلی واری ویڈیوز میں بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے تب ہی آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا کیونکہ اس میں ورڈ میننگ بھی ہے تو آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گا تو جس کا مطلب ہوتا ہے سیارہ کا مطلب ہوتا ہے گاڑی اور سیارات کا مطلب ہوتا ہے گاڑیاں اور کلو کا مطلب آج ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں کلو یعنی سبھی یا سب تو اگر ہم لوگوں کو بولنا ہے سبھی گاڑیاں تو ہم کچھ اس طرح سے بولیں گے کلو سیارات جس کو ہم انگلیش میں بولتے ہیں all cars اور اس میں ہم لوگ اگر بولیں گے آرابک میں تو بولیں گے کلو سیارات یعنی سبھی گاڑیاں کیا بولیں گے کلو سیارات یعنی سبھی گاڑیاں میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ورڈ میننگ بھی بتاتا چلتا ہوں تو آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیں تب ہی آپ لوگوں کو آسانی ہوگی آگے چل کر بولنے میں تو آپ لوگ بولتے بھی رہیے تب ہی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کیونکہ بولنا بولنے سے آتا ہے تو آپ لوگ بولیے کیا بولیں گے سبھی گاڑیاں کلو سیارات کیا بولیں گے کلو سیارات means all car all cars اور اگر ہم لوگوں کو بولنا ہے سبھی مرد تو سبھی کی جو عربی آئے گی وہ آئے گی کلو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اور مرد کی عربی آئے گی رجال رجول ہوتا ہے رجول اصل میں ہے اگر ایک مرد ہے تو رجول آئے گا نہیں تو یہ جمع ہے اس لئے آ رہا ہے رجال ٹھیک ہے تو اگر بہت زیادہ مرد ہے یعنی سبھی مرد تو اس کا آئے گا رجال تو آپ لوگ عربی کچھ اس طرح سے بول سکتے ہیں سبھی مرد کی کلو رجال کلو رجال منس اگر اس کو ہم انگلیش میں بولیں گے تو کچھ اس طرح سے بولیں گے all men اور عربی میں آئے گا کلو رجال منس سبھی مرد سبھی مرد کی عربی کیا ہوگی کلو رجال کلو رجال اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے ہماری تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں تو ہم لوگ کیا بولیں گے کلو رجال کیا بولیں گے عربی میں کلو رجال یعنی سبھی مرد اور اگر بولنا ہو سبھی عورتیں تو ہم کچھ اس طرح سے بولیں گے کلو حریم کلو حریم اور کچھ لوگ بولتے ہیں کلو حرما کلو حرما حرما یہ آئے گا ایک عورت کے لئے لیکن اگر بہت ساری عورتیں ہیں تو ہم لوگ بولیں گے کلو حریم کیا بولیں گے کلو حریم اور اگر انگلیش میں اس کو بولیں گے تو ہم لوگ بولیں گے لیکن ہم لوگ اس کو عربیق میں بولیں گے یعنی سبھی عورتیں کیا بولیں گے یعنی سبھی عورتیں اگر بولنا ہو سبھی نوجوان تو ہم لوگ کچھ اس طرح سے بولیں گے عربیق میں کا مطلب تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کیونکہ جہاں پہ سبھی رہے گا وہاں پہ کلو آئے گا یا پھر جہاں پہ سارے رہے گا وہاں پہ کلو آئے گا کلو یعنی سارے یا پھر سبھی اور شباب میں سو گیا نوجوان یہاں پہ دیکھے لکھا ہوا ہے سبھی نوجوان یعنی کلو شباب یعنی نوجوان کا جو عربی آئے گا وہ آئے گا شباب آپ لوگ عربیق پہ میننگ پہ زیادہ دھیان دیں اور بولتے رہیے ساتھ میں کیونکہ بولنا بولنے سے آتا اور اس کے بعد پھر آپ لوگ میننگ پہ دھیان دیں گے تو یہ آپ لوگ کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا آگے چل کے تو اگر ہم لوگوں کو بولنا ہے عربیق میں سبھی نوجوان تو ہم کس طرح سے بولیں گے کلو شباب منس انگلیش میں آل یوٹس آل یوٹس یعنی کلو شباب عربیق میں کیا بولیں گے کلو شباب یعنی سبھی نوجوان کلو شباب اور اگر ہم لوگوں کو بولنا ہو ساری لڑکیاں تو ہم لوگ بولیں گے کلو بنات کلو منس مطلب ہوتا ہے سبھی یا پھر سارے یا پھر ساری تو کلو منس آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی گے ہوگا اور بنت یا پھر بنات منس ہوتا ہے لڑکیاں بنت منس ہوتا ہے ایک لڑکی اور بنات منس ہوتا ہے زیادہ لڑکیاں یہاں پہ دیکھے لکھا ہو ساری لڑکیاں تو ہم یہاں پہ کیا بولیں گے بنات بولیں گے تو عربی میں ساری لڑکیوں کا کچھ اس طرح سے بولا جائے گا کلو بنات یعنی ساری لڑکیاں کلو بنات ساری لڑکیاں یعنی انگلیس میں all girls کیا بولیں گے عربی میں کلو بنات یعنی ساری لڑکیاں کلو بنات کیا بولیں گے کلو بنات سو فرنٹس آج اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ہم عربک میں کل لوگ کا استعمال کس طرح سے اور کہاں پہ کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے کہاں پہ بول بھی سکتے ہیں آج ہم نے اس ویڈیو میں یہی سکھا ہے تو آئی ہوگی کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے تو ضرور ہیں بہت آپ لوگ چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک بھی نہیں کرتے ہیں تو یار میرے بھائی آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ میں وہی سب دیکھ کے تھوڑا موٹیویٹ ہوتا ہوں تو آپ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ and take care